بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈریسٹیننگ قرآن یعنی قرآن مجید کو ہمیں کس طریقے سے سمجھنا ہے اور بے مقصد نہیں بلکہ با مقصد با معرفت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے تو بلا تاخیر آئیے اپنے اس اپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں روک صاحب کا روک صاحب سلام علیکم روک صاحب جو پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے مسلسل قرآن مجید کے حوالے سے جو بات ہماری ہو رہی ہے اس میں آپ نے بہت ہی امدہ طریقے سے جو مکی مدنی اور جو باتیں تھیں وہ آپ نے قرآن کے حوالے سے بتائیں ہمارے اس اپیسوڈ میں جو پہلا سوال ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی آپ نے اس دنیا کو چھوڑا تو کیا قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں چھوڑا تھا یا پھر ہم قرآن کو عام کتابوں کی طرح نہ جوڑ کر ایک موجیزہ اور مریکل کے روپ میں دیکھتے ہیں یہ ایک بہت ہی عظیم و شان سوال ہے اور اس پر بہت سی ڈیبیٹ ہوئی ہیں اور یعنی فرقوں کے درمیان بھی عجیب یہ گفتگو ہے لیکن میں اس میں چند باتیں تو بلکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید رسول اسلام نے بلکل ایک دو دفتیوں کے درمیان ایک بک کی شکل میں چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا یہ تو ڈیبیٹی بل ہے میں اس کی طرف ابھی بعد میں آوں گا لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ رسول اسلام قرآن کو لکھوانے کا بہت احتمام فرماتے تھے جب بھی کوئی آیت یا سورہ نازل ہوتا تھا آپ صرف اس کو اپنی میموری یا صحابہ کی میموری کی حوالے ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو لکھواتے تھے اسی وجہ سے جو صحابہ کے درمیان ایک بہت بڑی جماعت تھی جن کو کاتبی نے وحی کہا جاتا تھا یعنی یہ وحی لکھنے والے تو کئی لوگ اس سروس پر معمور تھے کہ وہ لکھا کرتے تھے اور جن میں خود سر فہرست حضرت علی علیہ السلام تھے کہ جو ہاں کہ جو جو کچھ نازل ہوتا تھا اس کو لکھ لیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو اب بہت سے لوگ تھے قرآن جو ہے بہت سے لوگوں کے پاس جزوی طور پر تھا یعنی کسی کے پاس ایک سورہ ہے دو سورے ہیں چار سورے ہیں لکھ لیا تھے اب یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بلکل جیسے نظامی پریس کا چھپا ہوا قرآن اس وقت یعنی جس وقت اس طرح سے پیپر بھی نہیں ہوا کرتا تھا تو قرآن کیسے لکھا جاتا تھا آپ کو معلوم ہے کہ چھالوں پر لکھا جاتا تھا چھال جو کھجور کی چھال ہوتی تھی اس پر لکھا جاتا تھا کپڑے پر لکھا جاتا تھا چمڑے پر لکھا جاتا تھا ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا اور یا پتھروں پر لکھا جاتا تھا انہی چیزوں پر لکھا جاتا تھا کیونکہ اس وقت تک پیپر اس شکل میں پیپر کا انونشن نہیں ہوا تھا کاغذ کا انونشن نہیں ہوا تھا تو اس طرح سے سوچنا کہ ایسے کوئی کتاب بائنڈنگ کی شکل میں یوں موجود ہوگی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نہ صرف یہ کہ اپنے حافظے میں تو ظاہر رہتا ہی تھا اور ہر وقت متعلیہ بھی تھا بلکہ آپ لکھا بھی کرتے تھے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے اس سے یہاں ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوا جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک لکھا ہوا قرآن ضرور موجود رہا ہوگا کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کسی وقت رسول سے جدہ نہیں ہوتے تھے اور کوئی بھی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس کا علم امیر الممنین حضرت علیہ کو نہ ہوئی بہت اچھی بات کہی خود فرمایا کہ بھئی مجھے معلوم ہے کہ کونسی آیت کہاں نازل ہوئی کب نازل ہوئی کونسی پہاڑ پہ نازل ہوئی کونسی میدان میں نازل ہوئی کونسی میدان جنگ میں نازل ہوئی کونسی گھر میں نازل ہوئی میں سب جانتا ہوں تو اس اعتبار سے بلکل صحیح یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علیہ السلام اور لوگوں کے علاوہ اب اور لوگوں کے پاس کتنا تھا کتنا نہیں تھا یہ اپنی بات ہے کیونکہ دیکھیں صحابہ بہت محترم ہوں لیکن یہ کہ بہرحال گھر کے اندر تو داخل نہیں ہو سکتے تھے بغیر اجازت کے لئے لیکن حضرت علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ہر اعتبار سے یعنی بھائی ہونے کے اعتبار سے اور یعنی رسول کی آغوش میں پلنے کے اعتبار سے اور بعد میں پھر دامادی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے رسول کے ساتھ رہتے تھے اور گھر میں بھی تھے تو گھر والے گھر کی بات کو گھر والے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا یعنی اغلب یہ امید ہے اور یہ بات یقین کے ساتھ کہیں جا سکتی ہے جب ہی تو پیغمبر نے یہ فرمایا کہ کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا اور ایک میری اعترت اگر دوسروں کا ورجن مان لیا جائے کتاب اللہ ہے وہ سنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت تو بھی کتاب اللہ تو جب کتاب اللہ تھی نہیں تو کس کے بارے میں کہہ رہے تھے لیکن بہرحال پیغمبر اتنا تو سب کہتے ہیں تمام حدیث و کتابوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر لکھنے کا قرآن کو لکھانے کا احتمام کرتے تھے اور اس میں جو سر فہرز ذات ہے وہ خود حضرت علیہ السلام کی کہ آپ اس کو لکھ لیا کرتے تھے آپ نے خاص طور پر کتابت کا فن جو ہے وہ آپ نے آپ سے اس کا اظہار ہوا اور آپ اس کو لکھ لیا کرتے تھے تو چونکہ جبکہ عرب میں بہت کم ہی لوگ لکھنا جانتے تھے بہت کم لوگ لکھنا جانتے تھے اس لیے کہ وہ سوسائیٹی قلم کی سوسائیٹی نہیں تھی تلوار کی سوسائیٹی تھی قلم چلانا کوئی نہیں جانتا تھا یہ تو حضرت علی ہیں جو قلم اور تلوار کو ایک رفتار سے چلایا کرتے تھے جس رفتار سے قلم چلتا تھا اسی طرح رفتار سے تلوار چلتی تھی تو بہرحال آپ اس کو لکھ لیا کرتے تھے اور لکھواتے تھے تو اس بات کی پوری جو ہے وہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ کم سے کم ایک لکھا ہوا قرآن حضرت علی کے پاس موجود تھا رفتار صاحب قرآن کی جہاں تک بات ہے کہ جو آیتیں نازل ہوتی رہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر ہم یوں دیکھیں آیتیں نازل ہوتی رہیں لیکن جو جمع ہوا قرآن تو قرآن کو اسی ترتیب سے جمع کیا گیا یا آیتوں کو جمع کیا جس طریقے سے یا جس طرح سے نازل ہوا تھا یہ ہمارے نازل ہوا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تنزیل کے مطابق قرآن ہے کیونکہ تنزیل کے مطابق قرآن نہیں ہے قرآن تنزیل کے مطابق نہیں ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہدایت نہیں لی جا سکتا دیکھئے متفق روایات کے مطابق جو ہے وہ قرآن کی پہلی آیت کونسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اقراب اس میں ربک اللہ پھڑو اپنے رب کے نام سے وہ کہاں ہے قرآن میں پہلے تو اتداب تو نہیں ہے کہیں بیچ میں ہے آخر میں ہے بہت اچھی بات کیا تو اس کے معنی اور تقریباً مزاج یہ بتا رہا ہے کہ آخری آیت وہی ہے آج اللہ نے تمہارے دین کو پرفیٹ کر دیا نعمتیں تمام کر دیں سب کچھ کر دیا اور اللہ تمہارے دین سے راضی بھی ہو گیا تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا تنزیل کے مطابق ہے نہیں تنزیل کے مطابق قرآن نہیں دیکھیں قرآن کا بڑے سے بڑا سپورٹر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مطابق تنزیل ہے تنزیل کے مطابق نہیں ہے مثلاً مکہی صورتیں مکہی صورتیں زیادہ تر مکہی صورتیں وہیں صورتیں وہ تیسویں پارے میں ہیں اور مکہ کا دور تو پہلے ہیں ہے نا تو مطابق تنزیل نہیں ہے مطابق تنزیل نہیں ہے لیکن اس سے قرآن کی حقانیت یا قرآن کی آثنٹسٹی پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تمام آئیمہ اہلِ بیت نے اس قرآن کو انڈورس کیا ہے اور اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کتابِ خدا تمہارے ہاتھوں میں ہے تم اس سے ہدایت حاصل کرو اس کے معنی مطابق تنزیل نہیں ہے لیکن یہ صورتیں اور یہ سب وہی ہیں جو پیغمبر پر نازل ہوئے تھے اور یہ مطابق تنزیل نہیں ہے مطابق تنزیل کیوں نہیں ہے اس کی ایک لمبی بحث ہے بہرحال سب سے بڑی بحث یہ ہے اگر امت نے حضرت علی کے ہاتھ سے قرآن لیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ مطابق تنزیل بھی ہوتا تو اس سے قرآن کی حقانیت پر قرآن کی ہدایت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سوروں کو ادھر ادھر کر بھی دیا جائے اس سے بھی ہدایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ قرآن کی آیتیں اپنے میننگ خود دیتی ہیں اور اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ان کو مطابق تنزیل کریں قرآن مجید کئی سلسلے سے ایک سوال یہ ملتا ہے کہ قرآن جب پڑھا جاتا تھا ایک زمانے میں جب نازل ہوا تو اس پر زیر و زبر نہیں تھا اور اس ہی حوالے سے ہمارا سوال ہے کہ قرآن مجید میں عراب لگانے کی ضرورت کیوں پڑی اور اس کام کو کس نے انجام دیا بہت ہی سوال وہ اہم ہے کہ قرآن میں عراب نہیں تھے قرآن میں عراب اس لئے نہیں تھے کہ آج بھی عربی دان طبقے میں عربی عبارتوں پر عراب نہیں ہوتے عربی عبارتوں پر عراب نہیں ہوتے یہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں اس میں تو عراب ہے لیکن آپ کوئی بھی آج کی عربی کی میکزین دیکھ لیجے کیونکہ وہ جو عرب ہے وہ جانتا ہے کہ کون سا لفظ کیسے پڑھا جائے گا لیکن مگر اس میں دو باتیں تھیں ایک تو قرآن کو غیر عربوں کو بھی پڑھنا تھا وہ کیسے پڑھتے دوسرے یہ کہ قرآن کی قرآنیں بھی الگ الگ ہو رہی تھیں کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی جگہ پر زبر پڑھ رہے تھے کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی جگہ زیر پڑھ رہے تھے میننگ نکل رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں قیرت میں فرق آ رہا تھا فرق آ رہا تھا تو اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا گیا پہلے جو قرآن جمع کیا گیا تھا اس میں عراب نہیں تھے تو بہرحال ہمارے اب تک جو صحیح روایات پہنچی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے افس نے ایک صحابی ابو الاسود دوئیلی کو حکم دیا کہ تم قرآن پہ عراب لگاؤ اور انہوں نے قرآن پہ عراب لگائے ٹھیک ہے تاکہ یہ کیوں لگائے تاکہ قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھا جا سکے صحت کے ساتھ پڑھا جا سکے زیر و زبر وہی پائی کو ہم کہیں گے جو ایسے پائیاں ہوں گے جی بلکل زبر ہے تو آ پڑھا جائے گا زیر ہے تو ای پڑھا جائے گا اور پیش ہے تو او پڑھا جائے گا تو یہ جو چیز ہے یہ قرآن میں زیر و زبر کہاں تشدید ہے کہاں یہ ہے کہاں وہ ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حضرت علی نے اپنی دیکھ ریکھ میں اپنی نگرانی میں اپنے ایک شاگرد ابو اسود دوئلی سے یہ کام انجام دلوایا اور اس کے بعد یہ کام جو اب ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں عراب لگے ہوئے ہیں اور اس پر امت کا اتفاق ہے امت کا اجمع ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو قرآن پہ جو عراب ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پہلے نہیں تھے اس لیے کہ عربوں کو بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی عربوں کو بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی کہ اس پر قرآن پہ عراب کیونکہ عرب تو یہ بات جانتے ہیں کہ کیسے پڑھا جائے آج بھی جو عربی کتابیں ہیں اس پر عراب نہیں ہوتے اصلے جو تاریخی کتابیں ہیں اور جو کتابیں ہیں اس پر عراب نہیں ہوتے عراب کون زبر زیر پیش ہر اس کے اوپر لگائے گا لیکن قرآن چونکہ کتاب الہی ہے سب کے لیے ہے اس کو ایک یوروپین بھی پڑھنا چاہتا ہے اس کو ایک ہندوستانی پڑھنا چاہتا ہے ایک ایرانی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ عربی زبان کے مزاج سے تو واقف نہیں ہے اس لیے پھر ان تمام لوگوں کے لیے اس پر اعراب لگائے گئے اور عربوں کے لیے بھی کچھ لوگ ہیں ان کی قیرت دوسری طرح سے کچھ لوگوں کے دوسری طرح سے تو ایک قیرت کو معین کرنا تھا کہ اس طرح سے قرآن کو اس طور کے اوپر پڑھو تو اس طور پہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے اس پر اعراب لگائے گئے بغیر جیسے ابھی آپ نے پائی کا استعمال کیا گیا زیر و زبر میں لیکن اب جب ہم کو یہ پوری مکمل طور پر سمجھ میں آگیا زیر و زبر اعراب لگانا اس کے بغیر قرآن جیسے پڑھا جاتا تھا وہ طریقہ دوسرا تھا لیکن اب تو اعراب لگا ہوا قرآن ہمارے سامنے ہے قرآن کو کس طریقے سے کس زبان میں کیسی خیرات کریں جس سے لوگ متاثر ہو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں بالکل صحیح ہے تو دیکھئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ قرآن میں اعراب کس مقصد سے لگائے گئے تو اب ضروری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھیں صحت کے ساتھ انجام دیں اور اچھی آواز میں اچھے طرح سے پڑھیں تاکہ اس کا اثر دو گناہ ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں دیکھئے میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ تلاوت میں ثواب نہیں ہے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے قرآن کی طرف نظر کرنا ثواب ہے قرآن کو صرف ناظرہ یعنی تلاوت کرنا ثواب ہے سب کچھ سہی ہے لیکن قرآن کا اصل مقصد کیا ہے سمجھنا لیکن سمجھنے کی وجہ سے ہم تلاوت کو نہ فراموش کر دیں تلاوت کے لئے قرآن میں کہا کہ قرآن کو اچھی آواز میں اچھے انداز میں پڑھو قرآن کا خود حکم ہے اچھی انداز میں پڑھو تو اچھے انداز میں اچھی آواز میں اچھے لہن میں اس طرح سے قرآن کو پڑھا جائے اچھا اس میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے کہ جو ہم قرآن بچوں کو پڑھنا سکھاتے ہیں وہ صحت کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں سکھاتے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے قرآن پڑھائیں تاکہ وہ قرآن کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھ سکیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ زواد کا فرق کیا ہے زال کا فرق کیا ہے زے کا فرق کیا ہے سواد کا فرق کیا ہے سین کا فرق کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں جب بہت اچھی انداز میں صحت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ایک اثر پڑھتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے اگر اس طرح سے تعلیم دیں تعلیم حاصل کریں تو اس سے ان کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچے قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھتے ہیں اس سے ان کی میمری میں اضافہ ہوتا ہے ان کی انٹیلیجنس میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے اگر یہ موجزہ ہے تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے ہر اعتبار سے اس کی تلاوت میں بھی حکمت چھپی ہوگی جس طرح اس کے سمجھنے میں حکمت چھپی ہوئی ہے اس کی تلاوت میں بھی حکمت چھپی ہوئی ہے ایک اثر پیدا کر دیتا ہے ایک سما باندھ دیتا ہے اگر کوئی اچھے طرح سے قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو چلتا ہوا انسان رکھ سکتا ہے چاہے وہ نہ سمجھ رہا ہو لیکن سمجھنے کے نہ سمجھتے ہوئے اس کے ساؤنڈ ایفیٹ سے اس کے اثر پڑھتا ہے یاد رکھئے کہ یہ سب قرآن کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے کہ انسان قرآن کو سننے سے بھی اس کے اندر بہت سے تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اس کے درون میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اچھی طرح اندازے پڑھنے کے لیے تو ہم اپنے بچوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اور دیگر ایام میں بھی ہم بچوں کی تلاوت کا اس طرح سے انتظام کریں تاکہ وہ قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنا سیجھ جائیں اس طرح سے نہیں جیسے ہمارے گھروں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے بلکہ اس طرح سے جس طرح سے صحیح اس کے پڑھنے کا تقاضہ ہے اگر ہر بچہ اس طرح سے مسلمان بچہ پڑھنے لگے تو اس کے اندر قرآن کو سیکھنے کا ایک ذوق اور شوق بیدا ہوگا بہت اچھی ہے آپ نے بات گئی رمضان المبارک کے ہی علاوہ نہیں اور بھی دیگر جتنے بھی مہینے ہیں اس میں بھی اگر ہم قرآن کو اسی طریقے سے پڑھیں جیسے ہم رمضان میں پڑھتے تو یقینا ہمارے نیچرز میں ہماری سیرت میں ہماری صورت میں تبدیلیاں ضرور آ جائیں گی جس طریقے سے ایران کا کلچر ایک ہے کہ وہاں پہ محفلے تو نہیں محفلوں کی صورت میں قرآن مجید ضرور پڑھایا جاتا ہے لیکن یہاں ہمارے یہاں ایک سب سے بڑی مطلب اچھی بات ہے محفلے ہوں بہت اچھی بات ہے کیونکہ شائر اہلِ بیعت ہیں اہلِ بیعت کا تذکر ہو رہے لیکن اگر یہ بھی ضروری ہو جائے ساتھی میں کہ قرآن مجید کی جو محفلوں کی شان بڑھائی جائے قرآن مجید سے محفلوں کی شان بڑھائی جائے کچھ محفلیں ایسی ہونا چاہیے آپ کے اعتبار سے میں جاننا چاہوں بہت خوبصورت بات ہے بہت خوبصورت بات ہے بہت ضروری ہے بہت خوبصورت بات ہے کہ ان محفلوں سے جو لوگ لے کے اٹھیں گے وہ کیا لے کے اٹھیں گے معرفتِ قرآن لے کے اٹھیں گے ایسی محفلیں انجام دی جائیں ایسی محفلیں محفلوں کی بزم سجائے جائے کہ جہاں پر قرآن کی تعلیم ہو قرآن کے متعلق ڈسکشن ہو قرآن کے متعلق گفتگو ہو مسابقہ ہو قویز ہو جو کچھ بھی ہو قرآن کے متعلق ہو ٹھیک ہے اور محفلیں ہیں مجھے اعتراض نہیں ہے مگر مجھے ان محفلوں کے کنٹینٹ پر کبھی کبھی اعتراض ہوتا ہے کوئی ایسی یعنی شاعرانہ گفتگو میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی شاعر جو ہیں وہ اپنی حیثیت سے اور اپنی لیمٹ سے اور اپنی حدوں سے تجاوز کر جاتے ہیں جو کہ بہت ہی خلط ہے ہمارے چیزیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اس کے طرف توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے دیکھئے اگر نہ بولا گیا دیکھئے اللہ تعالی نے طالب علموں پہ میں اپنے کو عالم نہیں کہتا لیکن طالب علموں پہ بھی یہ فرض کیا گیا ہے کہ سماج میں اگر کسی چیز کی زیادتی یا کمی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر زبان کھولیں کیونکہ اگر زبان نہیں کھولیں گے اور خاموش رہیں گے تو انہی میں شمار پائیں گے بے شک بے شک جو محفلے ہو رہی ہیں بے شک ہوں اہلِ بیعت کے ذکر سے ہمیں بالکل بھی ہم کیوں اتراز کریں گے ہم تو خود ان کے ان کے ذکر کو بڑھانے والے ہیں اور اللہ جس کے ذکر کو بڑھانے والا ہو لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس میں تجاوز کر رہے ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہمارے لئے لائنیں کھیچی گئیں ہیں جو سرحدے بنائی گئیں ہم سرحدوں کو تجاوز کر رہے ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں داد تب ہی ملے جب ہم جو ہیں وہ ایسے عقیدوں کی طرف چلے جائیں جو ہمیں جو ہے وہ غلطی کی طرف یا جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہو بہرحال ہم باتیں اشاروں میں کہہ رہے ہیں لیکن اہلِ فہم حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ غلط ہیں اور ہم کو جو ہے وہ ان چیزوں سے پریز کرنا چاہیے تفریح اور مزاق سے ہٹ کے بلکل تفریح اور مزاق اور یہ جو چیزیں تفریح نہ بنے ہم لوگ کو بھی برا لگتا ہے کہ وہ پان کھا کے اہلِ بیعت کا تذکرہ کرنا مو پاک ہونا چاہیے شہزادی کا نام لینے سے پہلے بھی وضو ہونا چاہیے میں بالگل اس کے طرف ہمیشہ توجہ دیتا ہوں کہ مولا نے خود نجو بلاغہ میں کہہ دیا کہ حلقہ فیہ ایسنان محب بنغال و مبغ زنقال میرے بارے میں دو لوگ گمراہ ہو گئے ایک وہ کہ جس نے محبت میں غلو کیا اور ایک وہ جس نے بغز میں مجھے گھٹا دیا تو دونوں ہی تو جو غلو کرنے والا ہے وہ مولا کے نظر میں ویسا ہی بڑا مجرم ہے جیسا گھٹانے والا مجرم ہے تو یہ چیزیں غلط ہیں غلو کرنا اہل بیت کی شان میں کسی بھی طرح سے ان کو غلویت کے درجے تک پہنچانا وہاں تک لے جاننے کی کوشش کرنا یہ سب غلط ہے اور اتفاق یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ ہمارے شائروں کو داد تبھی ملتی ہے جب وہ اس طرف جاتے ہیں تو ہمارا سماج بھی اتنا تربیت یافتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آئمہ کی دیگر فضائل پر بھی وہ داد دے سکے اور ضروری اس بات کا انتظار نہ کرے کہ جب شائر جب ان کو علوہیت تک پہنچائے تبھی اس کے اوپر داد دے بے شک بہت اچھا ہے یہ محفلیں اہل بیت کے تذکرے کی محفلیں بھی سجانی چاہیے قرآن کی محفلیں بھی سجانی چاہیے کیونکہ رسول نے دونوں کے دونوں کے دامن سے وابستہ ہونے کا حکم دیا ہے قرآن کے دامن سے وابستہ ہونے کا حکم بھی دیا ہے اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونے کا بھی حکم دیا ہے صرف قرآن کے ساتھ اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے تو بھی ہمارے لئے گم رہی ہے اور اگر اہل بیت کو تھاما جائے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت کا صحیح چاہنے والا قرآن کو چھوڑ دے اگر کوئی قرآن کو چھوڑ کے اہلِ بیت کے طرف جا رہا ہے تو وہ اہلِ بیت کا چاہنے والا یا ماننے والا نہیں ہے بلکہ وہ اس کے چادر میں بلکل بلکل وہ ان کی چادر اڑھے ہوئے ہیں لیکن اصل چاہنے والا نہیں ہے بہرحال تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کی محفلے بھی ہونی چاہیے کہ جس میں وہ قرآنیات کے اوپر اور قرآنی معارف کے اوپر علومِ قرآن کے طرف گفتگو کی جائے بہت شک بہت اچھی بات گیا صدقہ ہے مولا حسین کا ہم سب کھا رہے ہیں وہ کچھ کچھ لوگ اب اب ذہن ذہن کی بات ہے وہ لفافے کی شاعری اور اس کی جیسے باتیں نہیں ہونا چاہیے غلط بات ہے کیونکہ شاعری جو ہے وہ ایک الگ وہ ہے میار ہے اس کا لیکن یہ مزاج ہو گیا اب لوگوں کا خاص کر کچھ شاعریں اہلِ بیت آپس میں تذکرات کرتے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ وہ فلا فلا کا وہ لفافے کی بات آ جاتی ہے اس کی بات لیکن ایسا کچھ نہیں فلال جو آپ سے میرا ایک سوال یہی تھا کہ قرآنی محفلے ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے جو ہمارے اندر جو ایک اللہ کی معرفت اور قرآن کیلئے معرفت اور سمجھنے کی طاقت میرے خیال سے واضح طور پر بچوں کی بھی سمجھ میں آئی گی تو ان قابل قبول بھی ہوگی فلال ڈاک صاحب آپ سے اجازت لیتے ہیں تو ناظرین آپ کو یہ اپیسوڈ ہمارا کیسا لگا خاص کر آپ اپنا فیڈبیک ہمیں وین اسلام ایڈ جی میل ڈاک کام پر ضرور سنڈ کریں اور دیکھتے رہے چینل وین پیغام انسانیت شکریہ خدا حافظ